موسیقی بلوک کر دیا گیا ہے اور تمام انڈیا کے جتنی بھی فیملیز کے امی اباجان ہیں وہ بہت خوش ہوئے ہیں کہ ان کے گھر میں جو خود ساختہ فوجی کمانڈر اور یہ جنرل شنل بنے ہوئے تھے وہ سارے موں کا موں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ نوجوان دو دن سے مودی جی کو بڑی ننگی اور گندی قسم کی گالیاں میں نکال رہے ہیں میرا تو خوشی سے وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ میرا دل شاد باغ ہو گیا ہے کیونکہ میرا پڑا منداز جو ہے وہ پاب جی قلعہ کرتا تھا بھی بین ہی ہونی چاہیے بچوں کو کامی نہیں ہے مگر اب نوجوانوں کے اس کے اوپر کیا سمسے آئے ہیں کیا ان کی چنتہ ہے اور کیا وہ کہنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ ریپورٹر اس وقت فیلڈ میں مجود ہیں رات کا سمیہ ہے پھر بھی لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں احتجاج کر رہی ہیں کہ ہمارے پاب جی آن کر کے دی جائے دیکھتے ہیں کہ پورے انڈیا کے سب سے بڑے جنرل وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ جو کمانڈوں تھے اور انہوں نے پورے دشمن پاکستان کی تمام فوجوں کی دوڑے لگوا رکھی تھیں اس پاب جی گیم کے اندر تو ان کے جذبات جاننے کے لیے ہم اپنے ساتھی ریپورٹر راہل تک پہنچتے ہیں اور سنتے ہیں کہ وہ اس وقت کس کیفیت اور کس کرم سے گزر رہے ہیں سٹوڈیو اوور ٹو ریپورٹر جی جی اس سمیہ میں موجود ہوں ہندوستان کے سب سے بڑے پپ جی پلیئر کے ساتھ جن کا کہنا یہ ہے کہ اگر موجودی سرکار کچھ دن اور پپ جی بین نہ کرتی تو یہ پاکستان کی ساری چونیاں تباہ کرنے ہی والے تھے تو جانتے ہیں ان کے تاثرات پپ جی بین ہونے پر بائی جان کر دیا بین مل گیا سکون ارے بائی جان پہلے تو انہوں نے لوگ ڈاؤن لگایا پھر پولس والوں سے پٹوایا ہم نے وہ بھی برداش کیا لیکن بائی اس تفاہ تو انہوں نے ہماری قسمت ہی بدر ڈالی بائی جان پہلے تو ٹکٹو کے چمکیلے چوزوں کو لپیٹا اب ہمیں ہی پیل دیا ارے بائی جان ہم بھی کسی طرح کسی کو پیل لیں گے ارے بائی جان پپ جی کا موڈ بنا کے فری فائر کھیل لیں گے لیکن بائی جان لیکن بائی جان ہمیں تو فری فائر کھیل لیں بھی نہیں آتا بائی جان مودی جی مودی جی آپ نے صرف گیم نہیں بہن کیا مودی جی آپ نے ہمارے گھر کا شانتی برم کیا ہے مودی جی مودی جی آپ کو پاپ لگے گا مودی جی مودی جی لوگ ڈال میں میں اور میرے پیتا جی اکٹھے بیٹھ کے کھیلتے تھے مودی جی مودی جی نوبل فکس پرائز جیتنے والے تھے مودی جی لیکن اب اب وہی کسی پیٹی باتیں کیا کروگے کیا بنوگے کیا لکھوگے کیا پڑھوگے مودی جی سارا ریلیشنشپ ہی گھراب کر دیا آپ نے بھائی جان ریلیشنشپ سے یاد آیا سنگیتہ سنگیتہ بھائی جان ایک دن سنگیتہ مجھے کہتی پب جی کہ میں میں نے کہا سنگیتہ تو نکل سوری سنگیتہ سوری سنگیتہ میں بھٹک گیا تھا سنگیتہ I love you سنگیتہ مودی جی آپ کو نہیں پتا مودی جی میں نے پاکستان کے کتنے صفائیوں کو مارا ہے مودی جی وہ بھی پب جی میں ارے مودی جی آپ گھڑا رہے ہیں مودی جی آپ نے مولے کے ساتھ گھڑا رہی کیا مودی جی مودی جی بھائی جان مودی جی نہ جو کچھ بھی کیا کچھ سوچ سامسھ کے ہی کیا ہوگا بھائی جی بھائی جان بس بھائی جان اس سے اس سے یادہ نہیں بھولا جائے گا بھائی جان بھائی جی تو یہ تھے ایک پب جی سٹار ویسے تو پب جی میں بھی بہت شوق سے کھیلتا تھا تو چلتے ہیں ہم اپنے سٹوڈیو کی جانب واپس جی راہل بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور بہت دکھی کہانی ہے جو آپ کے ساتھ ابھی ہمارے ہندوستان کے سب سے مہان کمانڈر کھڑے تھے اور اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے کہاں تک پہنچ گئے تھے بچارے اور اب تو وہ پاکستان کی تمام سرہتے پار کرنے والے تھے کہ مودی جی نے ان کے خوابوں کے اوپر پورا جو ہے وہ پانی ڈال دیا اور پانی بھی کوئی عام نہیں ڈالا وہ گنگا گا پانی ڈال دیا گیا ہے خیر پیرنٹس بہت خوش ہیں میں بھی بہت خوش ہوں ہمارا کاکا بھی بہت کھیلتا تھا جان چھوٹ جائے گی پپ جی سے اور پوری ہماری بھارت ماتا جو ہے وہ آج رات سکھ کا سانس لے گی اور رات کو بچوں کو نیند بھی خوب آئے گی خیر ہمیں جانتے رہیے چینل ہمارا سسکراب کیجئے اور جانتے رہیے کہ مودی ذرکار اب آگے کیا لانتے کھٹنے جا رہے ہیں تب تک کے لیے یاد دیجئے گا